بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مرس نسیم کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ سے بہت خوش ہوں کہ آپ پوری توجہ اور دلچسپی سے اپنی کلاسز لے رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ بچے جنہوں نے ابھی تک اپنا کام شروع نہیں کیا وہ بھی اپنا کام شروع کریں اور کلاسز باقادگی سے لیں ٹھیک ہے؟ چلیں جی اب ہم پڑھنے کی طرف آتے ہیں آپ مجھے بتائیں گے کہ ہم کون ہیں؟ جی بولیے جی ہاں ہم مسلمان ہیں سب بولیں ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نڈی کا نام کیا ہے؟ جی بولیے جی بالکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بتائیں مجھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ جی کتاب کا نام بتائیے جی ہاں قرآن مجید اور اسی کتاب قرآن مجید میں سب سے پہلے سورت ہے سورت الفاتحہ اور آج ہمارے سبق کا انوان بھی سورت الفاتحہ ہے آج ہم سورت الفاتحہ درست لفظ سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سورت الفاتحہ کا تحرف کروا دیتی ہوں فاتحہ کے معنی ہے کھولنے والی چونکہ اس سورت سے قرآن پا کا آغاز ہوتا ہے اس لیے یہ سورت فاتحہ ہے یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اس میں سات آیات ہیں اور ایک رکوع ہے ٹھیک ہے یہ سورت ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں یعنی یہ ایک واحد سورت ہے جو ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور اس سورت کے بغیر نماز نہیں ہوتی ٹھیک ہے چلیں اب ہم اپنے پڑھائی شروع کرتے ہیں سب لوگ عدر سے بیٹھ جائیں اور توجہ سے سنیں اب میں سورت کی تلاوت کرواؤں گی سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم کوشش کریں کہ حروف کو ان کے مخارج صدا کریں جیسے ہاں کا مخرج حلق ہے تو آپ ہاں کو حلق سے نکال لیے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین اب دیکھیں یا کے اوپر تشدیر ہے تو ہم اس کو بھی سختی سے پڑھیں گے ایجاک نعبد و ایجاک نستعین اہدن السراط المستقیم ہاں بھی حروف علکی میں سے ایک ہے یعنی یہ بھی حلق سے ادا ہوتا ہے اہدن السراط المستقیم سراط اللذین عنعمت علیہم آپ دیکھیں آئین بھی حروف علکی میں سے ہے اس کو بھی حلق سے ادا کریں گے سراط اللذین عنعمت علیہم غیر المغذوبی علیہم علیہم وللظالین اب دیکھیں مد ہے اس کو کھینس کے پڑھیں گے وللظالین صدق اللہ الالیج العظیم اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے پہلی آیت کیا ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین بدلے کے دن کا قیامت کے دن کا مالک ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما ہمیں سیدھے را دکھا اب کون سے سیدھے را سرات اللہزین انعامت علیہم ان لوگوں کی را جن پر تُو نے انعام کیا غیر المغذوبی علیہم ولظالین ان کی نہیں جن پر تُو نے غضب کیا اور نہ ان کی جو گمراہ ہوئے غیر المغذوبی ان کی نہیں جن پر تُو نے غضب کیا علیہم ولظالین اور نہ ان کی جن پر جو گمراہ ہوئے ٹھیک ہو گیا سب بچوں کو سمجھ آگئی ٹھیک ہے اب یہ بھی آپ کو پتا رہنے چاہئے کہ یہ جو صورت ہے یہ ایک دعا بھی ہے ٹھیک ہے یہ ایک دعا بھی ہے جس کی پہلی تین آیات میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور خوبیاں بتاتے ہیں پھر تھوڑا زور دیتے ہیں کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں پھر ہم درخواست پیش کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا کہ اے اتنی خوبیوں والے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا یعنی اس دعا میں ہمیں مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کیسے ہم کوئی چیز مانگیں گے اللہ سے کہ پہلے ہم اللہ کی تعریف کریں گے اس کے بعد ہم اپنی درخواست پیش کریں گے ٹھیک ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف ہم زور دیتے ہیں نا کہ اللہ کی تعریف پر زور دیتے ہیں کہ ہم صرف تجھ ہی سے ہم صرف تیری بات کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں کیونکہ تیرے علاوہ کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی بات کی جائے اور کسی اور سے مدد مانگی جائے ٹھیک ہے جب اللہ کی خوبیاں بیان کر دیتے ہیں پھر ہم کہ کرتے ہیں کہ پھر بتایا گیا کہ ہم کیسے درخواست پیش کریں گے ٹھیک ہے پھر ہماری درخواست کیا ہے کہ اہید نصرات المستقین ہمیں سیدھا راستہ دکھا پھر اس راستے کی خوبیاں بتائی گئیں ہیں کہ سراط اللہ زینہ عنامتہ علیہم غیر المغذوب علیہم وللظالین کہ ان لوگوں کی راج جن پر تُنہیں نام کیا ان کی نہیں جن پر تُنہیں غزر کیا اور نہ ان کے جو گمراہ ہوئے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی اور آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا اب آپ اس کو خود سے دوبارا بار بار پڑھیں گے تو آپ کو سرت یاد بھی وجائے گی اور ساتھ میں ست کا ترجمہ بھی اب جب پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد کرنی ہے سرت بھی اور اس کا ترجمہ بھی اور آپ نے کپیوں پر کام بھی کرنا ہے ٹھیک ہے کپیوں پر کام کیسے کریں گے یہ آپ نے تائٹل پیج بنانا ہے سرت الفاتحہ کا تائٹل پیج بنائیں گے ٹھیک ہے دیکھیں اس میں آپ بتا دیں گے کہ یہ ایک مکی صورت ہے اس کا معنی کیا ہے کھولنے والی اس میں سات آیات ہیں ایک رکوع ہے یہ ایک دعا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اگلے صفحے پر اس طریقے سے کام کرنا ہے ٹھیک ہے باقاعدہ آپ نے اوپر تاریخ لکھنی ہے پھر جماعت کا کام کر رہے ہیں آپ اس کے بعد عنوان دینا ہے کہ کیا عنوان ہے صورت الفاتحہ کا ترجمہ اس کے بعد آپ نے ایک ایک کر کے آپ نے صورت نہیں لکھنی ٹھیک ہے صرف آپ نے ترجمہ لکھنا ہے اور آپ کا کام مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پھر مجھے یہ دوبارہ سے یاد کرنی ہے اور صورت بھی اور ترجمہ بھی ٹھیک ہے یہ آپ کا عزق کام تھا اپنا خیار رکھئے گھر میں رہیے صفحہ کا خیار رکھئے کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ٹھیک ہے صفحہ پر بہت زور دیتا ہے کہ جس بات پر دیکھیں آج ساری دنیا زور دے رہی ہے کہ صفحہ کا خیار رکھیں ہاتھوں کو بار بار دھویں تو اس کا حکم تو ہمیں چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی نے لے دیا ٹھیک ہے ہمارے دین نے ہمیں لے دیا اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ صفحہ نصف ایمان ہے ٹھیک ہے اس لیے ہمیں مسلمان ہونے پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا تعلق اس دین سے ہے جس کی تعلیمات کو آج ساری دنیا تسلیم کرنے پر مجبور ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے مرک میں وبا آئی ہوئی ہے یا پوری دنیا میں وبا آئی ہوئی ہے اس کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ صفحہ کا خیار رکھیں صفحہ کا خیار رکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے صافتہ رہنا ہے گھر میں رہنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے ایک اچھا مسلمان بننا ہے کیونکہ ہم اچھے مسلمان ہیں اور ہم نے خود کو ثابت کرنا ہے کہ ہم اچھے مسلمان ہیں ٹھیک ہے نا چیلنجی ابنا خیار رکھئے اللہ حافظ